ہر نسان کسی نہ کسی حد تک منفی سوچ کا شکہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ مذبت ہو جائے خوشہ مدید دوستو اسلامی ورڈ ایل اسلام پلائی سٹائل کے چینل پر تو سب سے پہلے اس بات کو مانیں کہ ہاں میں منفی سوچتی ہوں اور اب مجھے خود کو بدلنا ہے بعض اوقات ہم اپنی ہلتی نہیں مانتے ہمیں لگتا ہے کہ واقعی سب مدد سوچتے ہیں جبکہ میں سو فیصے درست ہوں یہ درست نہیں ہے سب سے پہلے اپنی غلطی مانیں اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کریں اپنی سوچ کو پوزیٹیف بنانے کے لیے منفی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کم کرتے ہیں کیونکہ منفی لوگ جہاں بیٹھتے ہیں مایوسی پھیلاتے ہیں ماضی کے ترخ تجربہ اور واقعات سے سبق حاصل کریں اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے سے انکار نہ کریں کہ پہلے ایسا ہوا تھا تو اب بھی ایسا ہی ہوگا ستاروں کے عمل پر یقین کرنا مستقل کے حالات معلوم کروانا اور پھر یہ سوچ کر خود پر حاوی کر لینا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے یہ درست نہیں ہے یہ آپ کی سوچ کو کافی حد تک منفی بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے سو خود پر نہیں اللہ پر توقع کریں منفی لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں بدلہ لینے کی طرف نہ آ جائیں اس نے بڑا کیا تو اب اس کا بھی اسی انداز میں بڑا ہوگا تو پھر مجھے سکون ملے گا خود کو بدلنے کی کوشش کریں خود کو بدلے کی آگ میں مت چلیں دنیا مقافات عمل ہے اب ضرور بدلہ دے گا لیکن اپنے انداز میں آپ کے گھر کو آگ لگتے ہیں کچھ ایسی انہونی ہو گئی جو آپ مرداشت نہیں کر پا رہے بڑے سے بڑے غم میں یہ سوچیں کہ اس میں خیر نہ کرنے والے ہیں اور اس وقت خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور کسرت سے اصحفات اور اس طرح پر ذکر کریں کہ شیطان آپ پر حاوی نہ ہو اور یہ سوچ بلکل بھی آپ ساتھ نہ لے کر چلیں کہ میرے ساتھ یہ غلط ہوا ہے اگر کوئی نہیں ہے آپ کا تو وہ رب العزت آپ کا بھی ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا اور اگر کچھ ہوا ہے تو اس میں آپ کی کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی یا وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا لوگ آپ کو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں جو بھی ہوا اللہ کی مرضے سے ہوا اللہ نے لوگوں کو آپ کے لئے عزمائش بنایا ہے اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کرنا جب اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے تو آپ اللہ کی حکمتوں کو بھی سمجھنا شروع کر دیں گے جب ہم منفی سوچ لیتے ہیں تو ہم بہتری کی امید چھوڑ دیتے ہیں خود کو حالات کے حوالے کر دیتے ہیں مگر ہم جب مذہبت سوچتے ہیں تو ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں اور اپنے رب کی توقل کے برو سے پر ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں جس سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہوتے ہیں اور ہماری سوچ میں خود مذہبت خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم پر پوزیٹیوٹی کے اثرات مبایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ زندگی میں بہتر طور پر دردگی اور کمیابی حاصل کر سکتے ہیں شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود حمد نہیں ہارتا تو پھر آپ تحمان کے بندے ہو کر پوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں مانگتے رہیں ہر چیز اپنے رب سے مانگیں سکون دولت سکھ اشحالی اچھے حالات میں شکر گزاری کرنے اور برے حالات میں شکو شکایت نہ کرنے کی توفیق اپنے رب کی محبت وہ سب مانگیں جو آپ مانگنا چھاتے ہیں انسانوں سے نہیں صرف اپنے رب سے تو اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر توقع کریں اور کوئی بھی آپ کے برے یا اچھے حالات کا ذمہ دار نہیں ہے آپ اپنے ذمہ دار خود ہیں سو اپنی ذمہ داری لیں اور دوسروں پر انزام لگانا چھوڑ دیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یا تو وہ آپ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے یا وہ آپ کو صدق سکھانے کے لیے اور آپ کو بہتری کے لیے آپ کے ساتھ ہوا ہے تو ہر چیز میں خیر تلاش کرنا شروع کریں اپنی زندگی کو اپنی ذہنی صحت کو اپنی جسمانی اور اپنی روزمارہ کے معاملات میں فرکت آئے گی آپ کی اور خوشحالی آئے گی صرف ایک دفعہ اس طریقے سے سوچ شروع کریں اور شکر گزارے سیکھیں خیدیٹیوٹ سیکھیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت یہاں تک کے سانس لینا دیکھنا سننا یہ بھی احسان سے کم نہیں ہے ہمارے رب کا کے بدلے آپ اپنی بینائی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے یہ ناممکن ہے تو حسد کرنا چھوڑ دیں دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی رب کی تقسیم پر راضی ہونے سیکھیں کیونکہ رب پلی زدک شاہد فرماتے ہیں تم کو میلے باز سے باز پر ازمائش کے لئے پیدا گیا ہے باز کو باز پر فوقیت دی ہے باز کو باز پر حضیلت دی ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے سیکھیں جب آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے سیکھیں گے تو آپ کے مان آپ کی طولت آپ کی سکون آپ کی ہر چیز میں بہتر شروع ہو جائے گی تو اللہ کی رضا پر راضی ہونے سیکھیں اور ہر چیز میں ہر پہلو میں خیرتہ رش کریں امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جب آپ کسی سے حضرت کرتے ہیں یا خود کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیری ضرور کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی رب کی رضا پر راضی نہیں ہیں اور اس سے آپ اپنا اندرونی سکون بھی برباد کرتے ہیں اور جسمانی صحت بھی بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے سود اور خوشحالی کامیابی پر کھڑنا اور حسد کرنا شروع کریں تو پر توجہ دیں آپ کو اس قابل بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کامیابی جو عزت جو مقام آپ کی نصیب میں ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چین سکتا تو رب کی رضا پر راضی ہونا سیکھیں اور اپنے لئے کوشش کریں باقی اگر نہ ہی ملتا نہ ملے کوئی چیز تو پھر آپ یہ سوچ رہیں کہ آخرت میں آپ کے لئے اس سے دگنا عجر ہوگا اور کہتے ہیں نا کہ آخرت میں ہم یہی خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آخرت میں مجھے اس کا بچر مل جاتا اگر دیکھا جائے تو بیسے بھی قرآن میں بار بار یہیں ارشاد ہے اللہ رب العزت کا کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے تو اس کھیل تماشا کیلیے کیوں ہم اپنا قیمتی وقت سائے کریں جس طرح ہم رات کو سوتے ہوئے اپنے موبائل چارجنگ پر لگاتے ہیں اور صبح خود چارج نہیں ہوتا یا تو ہم نے چارجر ٹھیک سے نہیں لگایا ہوتا یا پھیک ٹھیک سے نہیں لگایا ہوتا قصورت تو ہمارا ہی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا موبائل حسب چارج نہیں ملتا پھر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں دیکھ لیتا سوچ دیکھ لیتی یا موبائل کو چارجنگ پر ٹھیک سے لگا لیتی تو ہو سکتا تھا کہ مبائل اچھے سے چارج ہو جاتا یہی مثال دنیا کے زندگی کی بھی ہے اگر ہم اپنی زندگی ان وسوسوں میں ان خواہشات کے پیچھے باغنے میں اسی میں ضائع کر دیں تو آخرت میں ہمیں صرف میدامت اور افسوس ہاتھ آئے گا ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے ہمیں آخرت پر پکا یقین ہیں کہ ہر جیس کا حساب ہونا ہے تو اس دن کے پشتاوے اور شرمندگی سے خوش کو بچیں خواہشات کے پیچھے باغنے چھوڑ دیں اور صرف اپنی زندگی اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی میں گزاریں اس سے اس رویے سے ایک تو اپنے دنیا کے زندگی خوبصورت ہوگی ہلکی ہو جائے گی بہت سے بوجھوں سے آزاد ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ مذہبت سوچ بھی آئے گی اور جو آپ کے آخرت کے زندگی کے لیے بہت اچھے ہیں اور آپ اچھے طریقے سے اپنے آخرت کی تیاری بھی کر سکیں گے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اسی وقت بھی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر عمل کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا تو خود کو پشتاوی اور افسوس سے رچھائیں اپنے زندگی پر اس لحاظ سے توجہ دیں کہ مجھے دوسروں کے ساتھ کمپیرزن نہیں کرنا سہنی سکون کے برباد ہونے کے سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے افرٹ کی مجھے یہ کیوں نہیں ملا اس نے اتنے افرٹ نہیں کی تو اس کو کیوں ملا جاہر سے بات ہے سب سب کی سب خیر اور سب کی سب کامیابی ابلائے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اللہ جسے چاہے کامیابی دے جسے چاہے ناکامی دے کبھی کبار ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے تو رب پر بروسہ کریں اور اپنے حالات پر کرنے کے بجائے چھکائیت کرنے کے بجائے شکر گزاری سیکھیں اس طریقے سے آپ پوزیٹیف سوچ آپ کی بہتر ہوگی اور آپ زندگی میں اچھی طریقے سے کامیابی اور کنگانی حاصل کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے زندگی کے لیے بھی بہترین طریقے سے تیاری کر سکیں گے خود کو حضات کر دیا دل سے اتار دی دنیا موپے دنیا کے بڑی زور سے مار دی دنیا لوگ دنیا کے لیے دخت پچانے میں رہے ہم نے جھوتے کی طرح پہنے اتار دی دنیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اور پسند آئے تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اے میرے رب اس دن ہمارے لیے خیار لگتے اور ہمارے دل کو دوشی کے منتظر ہیں بس انہیں خوش خطری دے ہیں کچھ ایسے ہیں جو شفاقہ سوال کرتے ہیں تو انہیں آفیت عطا کر دے کچھ بندے تیری رحمت کے امید وار ہیں بس ان پر رحم کر دے اور کچھ بندے جو سے اپنے خوابوں کے پورا ہونے کی امید رکھتے ہیں تو انہیں یوں ہی نہ چھوڑنا اور ان کی حاجتوں کو ان کے حق میں بہتر قبول فرما اور تمام امت مسلم آپ کی مغفرت فرما دے بے شک تو افور الرحیم ہیں آمین یارب العالمین